اسلام علیکم میرے نام ہے ستھ شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینلل ستھ درزیم میت کرتا ہوں آپ سب تھیریس ہوں گے تو اس نیک کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے بکرم کو ڈبل کیا ہے اوپر تھے میں نے چار انچز کی چڑھائی رکھی ہے آپ اپنے حساب سے گلے کا نشان لگا لیجئے گا اس کے بعد ہاتھ ہنچ کا چھوڑ دینا ہے یہاں پر ہماری سلائی آئے گی ساڑھے پانچ انچ پر ہمیں نشان لگا لینا ہے آپ اپنے حساب سے نشان لگا لیجئے گا جتنا آپ نے گلہ رکھنا ہے اس کے بعد ایسے ہی ہم نے چوڑا سے نشان لگا کے اس کے سینڈر میں راؤنڈ میں ایک نشان بنا لینا ہے تو یہ گول نیک کا ہمارا نشان جو ہے وہ لگ چکا ہے اس کے بعد ہم نے ایک انچ کے فاصلے پر ایک اور نشان لگا لینا ہے اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر کے بہلے کر اون کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈی کو نوٹسکیشن ڈیلی آپ کو ملتی رہیں تو ایک انچ کے فاصلے پر ہم ایسے ہی نشان لگا کر نشان لگ گیا ہے اس کے بعد ہم نے نیچے والے نشان سے دو انچ کے فاصلے پر نشان لگانا ہے اور اس کے بعد یہ جو کورنر ہے اس کورنر تک ہم نے کٹنگ کرنا ہے تو اس جگہ پر گھور کیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایسے ہی راؤنڈ میں نشان لگا لی گیا اس کے بعد یہاں سے ہم نے سیدھی کیز کی مدد سے تو انچی ٹیپ کی مدد سے ایسے نشان سیدھا بنا لیں گے تو نشان ہمارا لگ چکا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس نیک کو کٹنگ کر لینا ہے کافی ایسی طریقے سے ہم نے اس نیک کو کٹنگ کرنا سکھایا ہے آپ سیم اسی طریقے سے کٹنگ کر لیجئے گا تو یہ کافی خوبصورت ڈیزائن ہے آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ ایسے ہی سینٹر سے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے نیک کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایکسٹر کپڑے پار پیس کر لینا ہے اس کے بعد یہ ہماری شٹکا فرنٹ ہے اس فرنٹ کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے اوپر ہم نے جو نیک ہے اس کو رکھ لینا ہے اس کو رکھنے کے بعد بلکل سیدھا سیٹکا لینا ہے پینے لگا کر آپ نے جو نیچے کیا ہم نے راؤنڈ کٹنگ کیا ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے نشان لگا کر اس کو پلٹا لینا ہے باقی آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ کیجئے گا میں آپ کومیٹ کا لازمی رپلائے کروں گا یا آپ کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جلدے جلد کوشش کروں گا تو چاروں سائیڈ پر ہم نے سلائی لگا لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو سنٹر سے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کے کورنر میں ہم نے کٹ لگا لینا ہے اور اس کو نیچے کی سائیڈ پر پلٹا لینا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے پریس لگانا ہے اوپر کا نیک جو ہے راؤنڈ ہم نے بعد میں بنانا ہے سب سے پہلے نیچے والا تیار کرنا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے کا لک آ رہا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو الٹا کرنا ہے الٹا کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے جو ہمارا نیک ہے اس نیک پر ہم نے نیک نشان چلا لینا ہے جو ہم نے راؤنڈ میں اوپر کا نیک کٹنگ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک نشان چلا لیں گے اور اسی نشان پر ہم نے سلائی لگانی ہے اور اسی سلائی کے ساتھ ہم نے کٹنگ کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے وائٹ کلر کے دھاگے سے سلائی چلائی ہے تاکہ یہ نظر آئے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے سلائی کے ساتھ ساتھ جو کٹنگ کیا ہے ایسے ہی ہمارا راؤنڈ میں نیک کٹنگ ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے آڑا کپڑا لیا ہے اس کو دبل کر کے کریز بنائی ہے اس کی چڑائی ایک انچ ہے دبل میں اور سنگل میں دو انچ کٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو نیچے رکھنا ہے ہمارا جو نیک ہے راؤنڈ والا اس کو ہم نے اوپر رکھنا ہے اور بلکل سلائی کے اوپر اوپر ہم نے پیر کی سلائی چلاتے جائیں گے اور اس کو نیچے سے ہلکا سا کھینج کے رکھنا ہے ریپ کپڑا ہونا چاہیے آڑا کٹنگ کرنا ہے دبل میں اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے تو پائپنگ جو ہے وہ اچھے سے نکلے گی یہاں پر ہم نے بوٹ پائپنگ لگانی ہے تو بھر اس جگہ پر گوھر کیجئے گا یہ دیکھیں یہ الٹی سائٹ سے ہم نے اس کو بلکل سیدھا کرنا ہے اور اس کو بلکل کنارے کی ہم نے سلائی چلاتے جائیں گے بلکل کورنر پر سلائی چلاتے جائیں گے کافی ایزی طریقے سے یہ پائپنگ جو ہماری وہ لگ جائے گی اور یہ کافی آسان طریقہ ہے اس کو پائپنگ لگانے کا کسی بھی ڈیک پر تو یہ دیکھیں یہ ہماری بوٹ پائپنگ لگ کر ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو اچھے سے ہم نے پریس لگا لینا ہے پریس لگانے کے بعد یہ جو نیچے کا حصہ ہے اس کو ہم نے نیچے اخبار وغیرہ رکھ لینی ہے اور اس کو ہم نے پینگ کی مدد سے ایک نشان چلا لیں گے یہ ہمارا نشان نیچے کی سائٹ پر آ جائے گا آپ میں سے کوئی مجھ سے کپڑے سٹیچنگ کروانا چاہتا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام یا برسا پر مرسا رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نشان ہمارا لگ چکا ہے اس کے بعد ہم نے ان دونوں نشانوں کو سینٹر میں ایک اور نشان لگا لینا ہے مطلب دو انچ کا یہ ہم نے رکھا تھا تو اس کے سینٹر میں ایک ایک انچ کے فاصلے پر ہم نے نشان چلا لینا ہے نشان لگانے کے بعد جو ہماری فنیشنگ کا کپڑا ہے اس میں سے میں نے ساڑھے تین انچ چڑائی اور ساڑھے تین انچ ہی لمبائی کا کپڑا لیا ہے چورہ اس کو کٹ کیا ہے اس کو ہم نے کچھ اس طریقے سے ڈبل کریں گے اور اس کو سینٹر سے نیچے کی دونوں سائٹوں کو موڑ لیں گے موڑنے کے بعد ہم نے سینٹر کا جو نشان ہے وہاں تک ہم نے اس کا کورنر آنا چاہیے اور ہم نے نشان کے اوپر سلائی چلا لینی ہے ایسے ہی ہم نے بناتے جانا ہے یہ دیکھیں کافی ایزی طریقہ ہے کورنر کے ساتھ کورنر کو ملانا ہے اور اس کی جو نوک ہے وہ اوپر نوک تک آنی چاہیے تو جو ہمیں نشان لگایا ہے وہاں تک اس کی نوک آنی چاہیے تو ایسے ہی ہم نے پورے جو ڈیزائن ہے اس کو بنا کر لگا لینا ہے تو نیچے کی سائٹ جو ہماری وہ ریڈی ہو چکی ہے اور ایسے ہی سیم طریقہ جو ہے ہم نے اوپر کی جو لائن ہے وہاں بھی ہم نے ایسے ہی بناتے جانا ہے اور بالکل نوک کے ساتھ نوک کو ملا لینا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل اگر اون کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹفیکشن دے لیا آپ کو ملتی رہیں تو ایسے ہی نوک کے ساتھ نوک کو ملا لیا ہے ایسے نیکس دوسرا بھی بنا کر ہم نے اس کو بھی نوک کے ساتھ ملا کر ایسے ہی پورے لگا لیں گے تو یہ ہمارے سب جو ہے ڈیزائن وہ لگ کر ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو میرا سمجھانے کا طریقہ اچھا لگتا ہے پسند آتا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کومیٹ لازمی کیا کریں تو یہ دیکھیں اب جو ہمارا نیک ہے اس کو ہم نے کچھ اس طریقے سے اس میں رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد ہم نے اوپر کنارے کی سلائی چلا لینی ہے اور اس کو ڈیزائن کو اس کے اندر ہم نے اٹیچ کر لینا ہے آپ میں سے کوئی مجھ سے کپڑے سٹیچنگ کروانا چاہتا ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام یورسا پر میرسا رابطہ کر سکتے ہیں تو ایسے ہم نے اس کو ڈیزائن میں اس میں سیٹ کر لینا ہے اب اس کے نیچے اورگینزا بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اگر اس طرح بنانے میں کوئی مسئلہ ہے اورگینزا بھی کافی خوبصورت لگے گی تو ایسے ہی میں نے سلائی لگا کر اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اس کا جو سنٹر ہے جو ہم نے اس میں نوک چھوڑی تھی وہاں پر ہم نے ایک ایک موٹی لگا لیں گے نیچے کی جو اخبار ہے اس کو ہم نے اٹا لینا ہے یہ دیکھیں موٹی کافی ایزی طریقہ ہے لگانے کا یہاں نوک سے ہم نے سوئی کو لوگ کرنا ہے دھاگے کو لوگ کرنا ہے اور ایک موٹی آپ نے لے لینا ہے یہاں پر کورنر پر ہی لگا کر یہاں پر اس کو اچھے سے آپ نے لوگ کر دینا ہے تو یہ ہمارے موٹی سارے لگ کر ریڈی ہو چکے ہیں تو فائنل ہمارا گلے کا لگ کافی خوبصورت آ رہا ہے تو دیکھیں بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی ٹھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ